اللہ عز و عدل ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت ہے فرمایا وَنَذِيلًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا جب کبھی ایک حکمرانِ عالی بادشاہ اپنے وزیرِ عاظم کو عوام کی موجود کی میں ایک جلسہ عام میں ریڈیو یا ٹی وی کی تقریب میں کہتا ہے ہم نے آپ کو یہ آثورٹی دی ہے اور ہم نے ہی آپ کو بفت و طاقت دی ہے ہم نے آپ کو یہ اختیارات دیئے ہیں کہ آپ میری مملکت میں یہ کام کریں تو ناظرین اور سامعین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوت و شوقت والا انسان یہ خود مدڑی نہیں میریج کو قوتیں عطا کی حضور کے پاس کیا شان ہے اللہ نے عطا کر دی ہے خدا جب یہ بیان فرما رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عظمتِ عطا فرما رہا ہے یا حضور کو بتا رہا ہے یہ مقصد حضور کو بتانا نہیں ہے دنیا والوں کو بتانا ہے اے دنیا والوں دیکھ لو میرے محبوب کی کیا شام ہے اللہ نے نبی کا ٹائٹر لیے رکھا کہ خدا جانتا تھا کہ وقت آئے گا کہ لوگ اپنے علم اور معلومات پر ناظر فق کریں گے اللہ نے جس ہستی کو چنو اس کو نان ہی نبی نبی نام رکھا تاکہ پتا چل جائے خدا جب کسی کو نبی بناتا ہے نبی کا معنی ہے خبر رکھنے والا اور خبر علم کے بغیر ہو سکتی نہیں تو اللہ اس ہستی کو علم کے اعتبار سے ساری مخلوق سے بلند کرتا ہے تو نبی بناتا ہے کتنا علم دیتا ہے جس علاقے کے لیے اس کو نبی بناتا ہے ان سب علاقوں والوں سے زیادہ علم اتا فرماتا ہے کسی کو رستو پاکستان اس وقت تک نہیں بناتے کہ جس وقت تک اس کے پاس پورے پاکستان کے پہلوانوں سے زیادہ طاقت نہ ہو مسٹر یونیورسل اس وقت تک نہیں بناتے جب تک کہ اس کی بارڈی جو ہے وہ سارے مردوں سے دنیا کے سب مردوں سے سب سے زیادہ خونصورت نہ ہو تو خدا کائنات کا نبی ایسے ہی کسی کو بنا دے گا کہ اس کا علم جو ہے معبولی ہو یقینی طور پر اللہ نے اس کے علم کو ایک ہے کہ کوئی بنانے والا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر پرائم منسٹرز کو وہ دیداروں کو عزازی ڈگری دے دیتے ہیں ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری دی گئی یونیورسلی کی طرف سے کسی کو عزازی ڈگری دینے سے اس کے علم میں اضافہ آنے ہوتا ہے سب سے ٹائٹل ہی ملتا ہے وہ یونیورسلی والے اس کو علم نہیں دیتے ہیں اس کو ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری دیتے ہیں لیکن میرا خدا جب کسی پہ کرم فرماتا ہے حضرت آدم کا جب دورینوں سے مقابلہ ہوا انہوں نے کہا نا بڑے فساد کریں گے بڑی لڑائیاں کریں گے مسجد سے بھی بات نہیں آئیں گے سب فرشتوں نے جب یہ ساری حقیقت بتائینا اللہ عزاز و جل نے فرمایا فرشتوں تم نے اپنے علم کے مطابق بات کری ہے میں اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اے انسانو سنو سب سے اول انسان کو نوریوں پر فوقیت دینی تھی تو علم اتا کیا علم سے پیچھے رہ جاؤ گے تو اپنی افضلیت کو کھو دو گے آج پوری دنیا کا مسلمان دشمن کی سازش میں آ جاتا ہے آپ اس کے گروہی اختلافات آپ اس کے تواف الملوکی اور گروہی اختلافات دیوائیڈن جروح کی زد میں آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ تعلیم کی زیور سے آراستہ اس کی اکثریت آراستہ نہیں ہے یہ ایک خیاراتی بات نہیں ہے تحقیقاتی بات ہے پاکستان کی آپ دیکھیں ہندوستان کے مسلمان کو دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہے وہاں ان کی مجورٹی دیکھئے کہ تقریباً ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جاہل ہے بنیادی تعلیم نہیں اور اگر تعلیم دی جاتی ہے تو ایتھیس قسم کے سٹیچرز اور سکالرز ان کو ایک تعلیم دی جاتی ہے وہ کیمسٹری پڑھتے ہیں فیزکس پڑھتے ہیں سائنس سبجیکٹ جب پڑھتے ہیں تو ان کو وہ استار سکھاتا ہے جو کہتا ہے کہ being a scientist you should be idiot تمہارے لئے یہ ضروری ہے کہ تم خدا کا انکار کرو رسول کا انکار کرو تو جب نوجلان بچے کو استار ہی لے پڑھاتا ہے تو اس ٹوٹی پرسنٹ جو پڑھ بھی جائیں گے تو اس سے کیا توقع کرتے ہو کہ خدا اور اس کے رسول کی بات کرے گے جملہ یاد رکھو اللہ نے انسان کو خاکی کو نوریوں کے مقابلے میں جب عزت دینی تھی تو سب سے پہلے عزت جو دی وہ یہ کہ اس کو نوریوں سے زیادہ حلم عطا کر دیا علم سے بات شروع ہوئی ہے لہٰذا علم حاصل کرو میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی نیت سے آنے والے کافروں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ جاؤ تم مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو تمہیں معاف کر دیا اور وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر جو کچھ کہا ہے کیونکہ یہ جامع اسلامیہ کے جرسہ نہیں ہے ورنہ میں علم پر ہی بات کروں کیونکہ محفل ملاد ہے صرف ٹچیتا ہوں آگے جاتا ہوں اللہ عز و جل نے محبوب کو علم اطا فرمایا ایسا علم اطا فرمایا کہ کائنات کے کسی بھی فرق کے حصہ میں یہ بات نہیں آئی کتنا علم اطا کیا چھوڑی سی مثال حضور نے فرمایا انا مدینہ الرلم و علی بابہا من یعطی فی المدینہ فل یعطی من الباب آپ نے فرمایا میں مائن کا شہر ہوں سیٹی آف مائنش عرب کا شہر ہوں انا مدینہ علماء فرما کہ مدینہ تو لینا کیوں کہا اس لیے کہ جو سیٹی ہوتی ہے اس میں ہر قسم کے علوم کا مرکز ہوتا ہے تمام سبجیکٹ جو ہیں وہ سیٹی میں پڑھائے جاتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے علم کا شہر ہوں ہر قسم کے علوم اللہ نے مذیعہ دا کیے انا مدینہ الرلم و علی بابہا میں نالج کی سیٹی ہوں شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے حضرت جبرید امین بھی بڑے عالم بڑے عالم ہیں حضرت جبرید خدا کے قریبی پرشتے ہیں منات کا ان کو عقل عمل کہتے ہیں حضرت جبرید امین نے جب بات سنی تو حضرت علی کے پاس آئے اور فرماتے ہیں علی آپ ہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے لیکن کیسے آئے انسانی شکل میں حضرت جبرید امین انسانی شکل میں حضرت علی کے پاس آئے کیونکہ فرشتہ انسان کی صورت میں آ سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرید حضور کے غلام دے یا قلبی کی صورت میں آتے حضور کے صحابی کی صورت میں آتے آپ کے پاس مسئلہ پوچھتے صحابہ کو طریقہ بتاتے اور چلے جاتے تو حضرت علی کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے پوچھتے ہیں کیا آپ کے بارے میں اللہ کی رسول نے کہا ہے کہ آپ علم کا دروازہ ہو حضرت علی فرماتی خان میرے بارے میں کہا ہے حضرت جبرید پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اے باب علم یہ بتاؤ کہ اس وقت جبرید کہا ہے